موسیقی 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 یہ دکان دیکھیں نا یہ چھوٹی سی دکان تو مال تو انہوں نے اپنا بھائی رکھنا ہی انہیں ایک دفعہ ہزار دفعہ سمجھا ہے کہ اپنا مال ادھر نہ رکھیں جی جاوید صاحب کیا دکھ جالے یہ جو ہے لوگ ہیں نا باز نہیں آتے ہم روزانہ ان کو ایسے ہی کرتے ہیں پیچھے کرواتے ہیں یہ دوبارہ پھر پیرا کھلیتے ہیں جو پیچھے ابھی ہم نے کاروائی کی ہے یہ وقت ہوں چلا کی ہے یہ سارے صداقریور کے ساتھ بھی اسی طرح ہیں یہ اب آپ ان لوگوں نے کہاً ایک ہے چکو 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 اٹھائیں 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 یہ بھی اٹھائیں بڑھ ساب لے کے جائیں یہ وہ سمان ہے جو راستے میں پڑا ہوا ہے اور فات صاحب آپ کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ آپ کا پدروہ پروگرام ہے انکروشمنٹ کے خلاف اور بالاخر آپ ہی کے پروگراموں کے بعد حکومت وقت نے اور آئی کوٹ کے حکم پر انکروشمنٹ کا پروسس شروع کیا ہے اور یہ لوگوں کا معلوم ہونا چاہیے ان کے رائٹس کے لیے ان کے فائدے کی بات ہے راستے صاف ہوں گے بزنس فلورش کرے گا لیکن جب کوئی راستوں پر رکاوٹ ڈالے گا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور ہم یہ فالو آپ کے لیے ہمیشہ یہاں پر رہیں گے اور ہم اسی طرح سے ہم ان کا سمان اٹھائیں گے اور سارے میں اس طرح کے صورتحال آپ کو نظر آئیں گی اور اس کو واقع دار کروانے کے لیے آپریشن کا سلسلہ جو ہے وزاری ہے عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زیڈوار موجود ہیں اور اس ساری صورتحال کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے واضح حکمات اور پروگرم تماشا نے تقریباً پندرہ پروگرم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سورجال یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری یہ ان کا سٹائل ہے جی کہ ہماری شاپ کے آگے جوانا کوئی دوسرا اپنا کو گاڑی کھڑی کر سکے پہلے پارکنگ کھڑی کر دیتے ہیں اس کے بعد اپنی جو کارٹنس ہوگا رہا جو خالی ہوتے ہیں انہیں رکھ دیتے ہیں تاکہ جوانا گزرنے والے کے لیے جوانا بلکل ایک انٹ جگہ نہ بس سکے آپ کتہ جرمانہ کر رہے ہیں آج گلے ہم انہیں جرمانہ ہیوی جرمانہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم انہیں نوٹسیز دے رہے ہیں کہ آپ پر جوانا معافی نہیں ہوگی کسی طرح سے بھی ہم نے ان کو میکسیمم اگہی دی ہے لیکن وہ ہے سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھیں میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے ہم انہیں سمجھا سمجھا کے تانگ آگئے ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں آجا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سٹیپ وائز اور کون کون سے فیز ہیں اس کے سٹیپ وائز اپریشن ہوگا سارا جی سٹیپ وائز ہوگا اور ہم اب نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ جو نا اب جیسے ہم نے اب آج صبح کیا ہے اس سے پہلے یہ ریڈی یہ لگی ہیں ساتھ ہاں جی جی بالکل یہ دیکھیں نا اس طرح تو ٹریفک کا بھی مسئلہ آپ کو بلکل جی کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں ریڈی یہ نا تو مینے پہ کھڑیتے ہیں جب ہم آتے ہیں باگ اندر آ جاتے ہیں پیسے پیر نکال لیتے ہیں یہ ریڈی کو کور کر کے بندہ جو مطلق ہے وہ باگ گیا یہاں سے اس کو ریڈی کو ٹھوالا ہے وہ آگے لیتا ہے دیکھ رہے ہیں اب دول ملکہ یہ دیکھ رہا ہے بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ صبح کل بھی اپریشن ہوا ہے اور صبح بھی اپریشن ہوا ہے اور ساری شالمی کو پتا ہے کہ یہاں پر جو لوگوں نے کمزیں جمع رکھیں ان کے لئے کاروائی کی جاری ہے لیکن اس کے باوجود ہم دو گھنٹے سے جاں کھڑے ہیں کسی قسم کے لوگ ٹس سے بس نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی کوئی امپلیمٹیشن نہیں ہے انتظامیہ سے لوگ خواہف زیادہ نہیں ہیں یہ نوگو ایریا کیسے بنائے جی یہ بیریر ہم توڑ کے بھی گئے ہیں پہلے بھی اور آج یہ میرا خواہل ہے جتنا راشتہ لوگ یہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے تھے پتا نہیں چل سکا یہ ہم انشاءاللہ ہم رینڈم لی کافی زیادہ بیریر لگیں ہم رینڈم لی آئیں گے اور ناچے میں توڑ دیں گے بلکہ کیا تھا ایک دکان لگی تھی ابھی یہ ختم ہو گئی ہے اور ان لوگوں کے تامن سے تمام دکانداروں کے تامن سے ان تاجر سہبان کے تامن سے جہاں دکان تھی بہت بڑی ابھی یہ ختم ہوئی ہے ان بیریر کو گرائیں گے آپ جی جی ان بیریر بالکل صاف کاف دیں گے کس طرف جی یہ اوپر جو ہے یہ دیکھیں زیادہ وار ثب یہ اوپر ساری سرکھال ہم نے رنڈم لی آنا ہے رات بارہ بجے کے بعد آنا جب یہ لوگ سوئے ہوں گے کیونکہ یہاں پر راشیس کتر ہو جاتا ہے تماشا ہی لوگ زیادہ کتھے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ابھی کیا ہو رہا ہے اپریشن کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اپریشن کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کو منٹین رکھنا سب سے بڑی بات جائے اپریشن تو دیکھیں نا آپ نے یہاں پر پندنہ پروگرام کیا جس میں نے پہلے بھی کہا ہے پندنہ پروگرام ایڈوکیشن کے لیے تھے اس کے بعد اب خدا خدا کر کے اپریشن ہوا ہے دو دنوں سے اپریشن جاری ہے لیکن اپریشن کے بعد اگر پھر یہی لوگ یہاں پہ آ جائیں گے تو پھر اس پروسس سارے کا فائدہ کیا ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے دکانداروں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹریفک کی روانگی کے لیے مثلا آپ جو صبح سے یہاں پر کھڑے رہتے ہیں لوگوں کو ایڈوکیشن کر کر کے تھنگ آ جاتے ہیں ہم ان کو ایڈوکیشن کر کر کے تھک چکے ہیں سار کوئی تعاون نہیں ہوتا ہر بندہ اپنی طرف دیکھتا جی لیکنہ لوگ چینلز کو دیکھ کے چلانا شروع کر دیں گے اور یہ لوگ خود پر خود چیزوں میں انوالوڈ رہے ہیں یہ دوسروں کے لیے کچھ بیسے رحمت نہیں بن رہے زحمت بن رہے ہیں یہ بات ہے یہ سار یہ گاڑی ادھے کھلونا گا لی لنگا ہی نہیں ہے لنگنے کا کوئی ہو کوئی ہو جے ہم جنسی وصل جانا پڑے کیا پڑے گا رسہ ہی نہیں ہے ادھر یہ آنے کنانا ہے کام ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ یہ اپریشن کے بعد گاڑیوں کی پبندی کے لیے زنجیر وغیرہ لگائیں گے یا کیا کریں گے اپریشن کے بعد کس نے شاپنگ کرنی ہے وہ پیدل آئے پیچھے گاڑی لگائیں ایکچولی یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ٹریفک کا ہے گاڑیوں کا ہمارا معاملہ ہے انکووچمنٹ کا انکووچمنٹ کو ہم فالو اپ کر رہے ہیں جو نا وہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں صبح پانچ بجے سے ہم آئے ہوئے ہیں اور اب پھر جو نا مارکیٹ اور بزاروں میں ہیں کس لیے ہیں فالو اپ کے لیے ہیں جو یہ ٹریفک کو کنڈرول کرنا گاڑیوں کو کنڈرول دیکھنا یہ جو نا ایس پی ٹریفک کا کام ہے چوان صاحب یہ تو جعوید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹریفک کا کام ہے کیا کریں گے پھر ان کا کنسر بڑا پرائمیری لی ہے یہ ہے کہ یہاں پر صرف ڈی پلازا ایک پلازا جو بارہ بجے کے قریب پارکنگ کے فل ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پارکنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے گورمنٹ کو چاہیئے یہ باغ ہے ادھر تیار کرنا یہ دفعہ لکھ کر بیجے کہ وہ باغ فکس کر دیں یہ کتنی دفعہ گیا ہے وہ آپ کی باغ کی دی پلازا کے علاوہ یہاں پر پارکنگ کے لیے ان تاجروں کی باغات پر بڑی نظر ہے مجھے پتا ہے اس بات کا وہ ڈی پلازا سر بارہ بجے گا فلہ پارکنگ کے لیے اسے چیک کر لیں وہ تالہ لگ چکا ہے وہ تو فل ہوئیت ہے سبح اس کے علاوہ یہاں پر پارکنگ پیر رکھنے کے لیے یہ حکومت کو چاہیے کہ پلیسی ایسی بنائے کہ لوگوں کو پارکنگ پلازا بنا کے دیں تاکہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ حال ہو سکے ادھر بھائی تو یہ لاہور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پارکنگ کا ہی مسئلہ ہے اور اس سے سب سے بڑا اس سے زیادہ مسئلہ ہے وہ جو انکروچمنٹ ہے یہ بیریئر لگے ہیں جی در اس طرح بھی آپ کو یہ بیریئر نظر آئے یہ ہم نے بتایا نا آج صبح یہاں پر اتنا جم میں غفیر تھا کہ جو انہا یہاں پر تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی جب ہم آپریشن کر رہے تھے تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم ابھی ان سے میٹنگ کریں گے یا اپنے مدد آپ کے طاحت ایک دن میں اٹھا لیں میٹنگ کے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے جی تقریباً 30-40% کام انہوں نے کیا بھی ہے جیسے بورز اپنے اور شیل اپنے انہوں نے 80 پلس مارکیٹس ہیں 86 ہیں غالبن 86 مارکیٹس ہیں جو انہوں نے ان کے الگ الگ صدور ہیں الگ الگ ان کے جنرل سیکٹریز ہیں اپنے اپنے ان کی جو انہوں نے سمتیں ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو کچھ کچھ کہتا ہے یہاں پر فہر صاحب نے بڑے پروگرام کی ہیں یہ جو ان کی یونیلز ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ جو تکاندار ہیں خود آگے سے تھڑے دے رکھے ہوتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں پیسے یہ اندر گلی کی سورتال دیکھیں یہ کیا سورتال یہ گلیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ حالات جو ہیں جو انہوں کے تو ہیں یہ اپنی دکان سے باہر ایک اور دکان لگائی ہوئی ہے یہ اور جو انہا یہ اس طرح سے دیکھیں کہ مشکل سے ایک بندہ گزر سکتا ہے جو انہا ایک بندہ گزر سکتا ہے لیکن یہ دیکھیں کچھ جب تک یہ خود تعاون نہیں کریں گے یہ اپنے آپ کو خود نہیں صدا رہیں گے ہم کس کس کو جو انہا وہ کون سی ایسی ہم زبان لے آئے ہیں کون سی ایسی خیریت سے آپ آپ نے پوچھنا ہے جی کچھ ان سے آج آپ نے دکان سے باہر ایک دکان لگائی ہوئی ہے آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ یہ غلط ہے یہ سب کو اگر کہا جائے گا تو مجھے کوئی اتراز نہیں میں کل سے اندر دکان کروں اپنے آپ سے شروع کروں اس کام کو کہ جی غلط ہے آپ غلط مان رہے ہیں یہی بڑی بات ہے ایسے کر لیتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہاں دکان دکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو آئین بھی ہمارا ملک کا دستور بھی اس بات کی تفض کی گرنٹی دیتا ہے کہ آپ کے روزگار کو تفض دیا جائے آپ چاہیں گے کہ جہاں پہ گاہک آئے چاہیں گے نا لیکن جب گاہک کو آنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملے گی تو آپ کی چیز کہاں بکھے گی کبھی آپ نے اس مسئلے کی طرف سوچا ہے غور کیا ہے کہ آپ اپنے لئے خود پرابلم کر رہے ہیں آپ کی شالمی پہلے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی پورے پاکستان سے لوگ جہاں آیا کرتے تھے یاد ہے نا آپ کو آپ کی انکروچمنٹ کی وجہ سے آپ کوئی گاہک جہاں پہ گستا نہیں ہے تو پھر یہ سیل کس کی کام ہوئی ہے نقصان آپ اپنا کریں یہ سوچیں آپ ذرا آپ پاکستان کی شہری ہیں اس بلک کے قوانین پر عمل درامت کرنا آپ سب کی میرے سویز سب کی ذمہ داری ہے آج ہم آپ کو یاد دلانے آئے ہیں تو آپ کے لئے دلانے ہیں کہ آپ نے یہ جو راستہ بند کر رکھا ہے یہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈال رکھا ہے میرے حق پہ ڈاکہ ڈال لے گئے ہیں تو بلک کا جو راج الوقت قانون ہے اس کے ذمہ میں آتا ہے کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں تو پھر آپ دہشت گرد نہ بنے نا موزد شہری بنے میرے بھائی ٹھیک ہے جی بہتر ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے